مدھے پردیش کے عدی راج پر میں ایک آدی واسی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا ویڈیو وائرل مچا ہنگامہ آئیے جانتے ہیں کیا ہے پوری خبر مدھے پردیش کے بھاچپا شاست شیطر کے آدی واسی بہل عدی راج پر میں ہولی سے سبتہ بھر پہلے منائے جانے والا پرف بھگولیا میلہ شروع ہو گیا ہے یہ پرف پورے سبتہ الگ الگ جگہ ہارڈ بازار کے دن منائے جاتا ہے اس پرف کا آدی واسی سماج میں بہت مہدو ہے اس دن آدی واسی سماج کا ہر ایک پریبار مل کر میلے میں جاتے ہیں اسی میلے سے ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لڑکے میلے میں ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اور بدتمیزی کرتے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کئی پترکاروں نے ایم پی پولیس کو ٹیک کرتے ہوئے ان آروپیوں کے خلاف کارباہی کی مانگ کی ہے تمہیں ایس پی علی راج پر کا بیان بھی سامنے آئے ہے پہلے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ پترکاروں کی ریاکشنز گھٹنا کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پترکار شام میرا سنگھ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا بھاچپا شاسد مدھ پردیش کے علی پر زلے میں بھگوہ گنڈوں کا جھنٹ سرعام آدھی باسی لڑکیوں کو نوچ رہا ہے یہ لڑکی اگر اندھیرے میں ہوتی تو ایک اور نربیہ بن چکی ہوتی یہاں کے بھیل آدھی باسیوں کا ہولی سے پہلے بھگوریہ میرا لگتا ہے جس میں بھگوہ گنڈے بھی پہنچے یہ ویڈیو اورجنل ہے تمہیں اس پر پترکار محمد عمران نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا یہ غلط ہے ان لوگوں کے ساتھ سخت سے سخت کارواہی ہو تمہیں اس پر پترکار کاشف کاکوی نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ایم پی کے آدھی باسی بھول علی راجپور زلے میں بھگوریہ ہارڈ سال کا سب سے بڑا میلہ کے دوران ایک یفتی کے ساتھ ساموہی دشکرم کا ویڈیو سامنے آئے ہے علی راجپور ایس پی منوچ کے سنگھ نے بتایا کہ گھٹنا کل کی ہے اور ویڈیو بنانے والے یوبک سمیلی جانکاری سے اب رادیوں کی پہچان کی جا رہی ہے تمہیں اس پر ڈاکٹر آنند رائے نے بھی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا والپور علی راجپور زلے میں بھگوریہ ہارٹ میں کھلے عام دو لڑکوں نے آدھی واسی بچی کے ساتھ سریعام چھیڑ چھاڑ کی پولیس پرشاسن آروپی یوبک پر سخت کارواہی کرے اسی کے ساتھ انہوں نے ایس پی علی راجپور علی راجپور ڈی ایم اور سی ایم مدیا پردیش کو بھی ٹیک کیا ہے تمہیں اس پر علی راجپور کے ایس پی کا بھی بیان سامنے آیا انہوں نے اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ والپور بھگوریہ میں بائرل ویڈیو میں چھیڑ کھانی کرنے والے آروپیوں کی پہچان کرنی گئی ہے میس میں پولیس آدھک شک والپور میں اپستت ہو کر دھر پکڑ جاری ہے ایسے کتنے ہی پترکار ہیں جو اس پر اپنی ریاکشنز دیتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں وہی اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر سے لڑکیوں کی سرکشہ کو لے کر سوال کھڑے ہو گئے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ جب دن کے اجارے میں مہینائی سرکشت نہیں ہے تو رات کے اندھیرے میں کیسے رہ سکتی ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ شکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں